اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے محمد نوشات کی طرف سے کہہ رہے سلام علیکم و علیکم السلام خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سالو صاحب کا انتقال سترہ ستمبہ دوہزار اکیس جمعہ کے دن ہوا ہمارے سالو صاحب کی اہلیہ سالو کے انتقال کے وقت حمل سے تھی تو ان کی عدد کب پوری ہوگی سالو صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی عدد کب پوری ہوگی اس کا یہ سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی عدد وضع حمل ہے حتی یزان حملہنہ قرآن کریم کا اندر لکھا ہے حتی یزان حملہنہ کہ یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے ان کے بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے پر عدد پوری ہو جائے گی اب چاہے وہ بچہ انتقال سے یا طلاق سے دوسرے دن ہی پیدا ہو جائے یا پاچھے مہینے کے بعد نو مہینے بعد پیدا ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے صرف یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدد پوری نہیں ہوگی بچہ پیدا ہوتا ہے عدد پوری ہو جائے گی